بسم اللہ الرحمن الرحیم لون امورٹائزیشن ٹیبل شیڈیول یہ وہ کس طرح سے بنے گا اور آج جو اس کے اندر میں بتاؤں گا ایڈوانس فنکشن اس کے اندر مزا آجاگا آپ کو کہ آٹو انٹرس کا ٹوٹل اور آٹو پرنسپر کا ٹوٹل انڈ کے اندر بوٹم میں ہمارا ایڈ ہوتا رہے اور ڈکریز انکریز ہوتا رہے آفٹر فلٹر کی طرح جیسے فلٹر ہم کرتے ہیں تو اس میں ڈیٹا ہائیڈ ہو جاتا ہے جیسے ہماری اگر کنڈیشن ہے اب ادھر ہمارے پاس ایئر ون ہے اور ادھر اگر ہم ون لکھ رہے ہیں تو یہاں آٹومیٹک ٹویلف مند کا ریکارڈ جنریٹ ہوگا انٹرس پرنسپل اور ٹوٹل کا منتلی ہماری کیا پیمنٹ جا رہی ہے وہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس لکھی بھی آ رہی ہے اور جو انٹرس پرنسپل میں پیمنٹ ہوگی وہ اس کا ٹوٹل بھی آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو میں نے ٹیکنک یوز کری بھی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل آٹومیٹک انکریز اور ٹکریز ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو انٹرس پرنسپل اور منت کے حساب سے ٹھیک ہے جی منتلی یعنی جو ہم انٹری کر رہے ہیں یہ اس حساب سے منت آٹومیٹک ایڈ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ٹوٹل بھی انکریز ہو رہا ہے ٹکریز ہو رہا ہے یہ ایف ایک جو یہاں پر ٹوٹل میں آ رہا ہے آٹومیٹک انکریز ڈکریز یہ کس طرح سے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھی یہ کوڈ ڈیوز نہیں ہوا اور نارمل اس کو ہم نے ایڈوانس کچھ فارمولوں کے طرح ٹیکنک سے اپلائی کر آوے دیکھیں اب جیسے میں یہاں ٹوئیر کروں گا تو یہاں ٹوانٹی ٹوانٹی فور تک جائے گی یہ ویلیو اور آٹومیٹک ٹوٹل بھی ان کے ساتھ انکریز ہو گی ٹوٹل کی رہا دیکھیں یہاں میں نے انٹر کر رہا ٹھیک ہے جی ٹو ہو گیا اب میں اس کو نیچے لاؤں ٹوانٹی فور تک کا شیڈیول آ گیا آٹومیٹک جتنے منت ایڈ ہوں گے وہ ملٹی پلائے اس منت کو کرے گا یہاں پر جیسے میں ٹھیری ایئر کروں گا تھا ٹھارٹی سکس منت تک جنریٹ ہو گا اور آٹومیٹک ٹوٹل ان کے ان کے اندر ساتھ ساتھ شو یا ہائیڈ ہو رہا ہوگا دیکھ شو ہو رہا ہوگا ان کے بعد ٹوٹل انڈ میں اب جیسے میں اسی کے اندر اگر آجوں یہاں پر میں یہاں کر دوں تھیری تو اب یہ کہاں تک جائے گا ٹھارٹی سکس منت اور یہاں انسٹالمنٹ پر منت کی بن گئی یہاں پر انٹرس پرنسپل اور اگر انڈ کے اندر ہم چیک کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹھارٹی سکس منت تک کا شیڈیول بنا ہو آئے گا دیکھیں تو اس میں کون سے یہ ایڈوانس فنکشن اس کے اندر یہ جو ہم نے ٹیکنک یوز کری ہے تو اس سے ہی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر دفعہ جا کر الگ الگ ٹوٹل نہیں کرنا اگر ہمیں کہیں اس طرح کے اسٹالمنٹ بیس لون یا بینک کے اندر ہم دے رہے ہیں یا پھر کوئی اور چیز ہے جو ہم منتلی اسٹالمنٹ کے اوپر ایشو کر رہے ہیں تو اس میں ہم مارک اپ چو چارج کرتے ہیں اس کا انٹرس اور پرنسپل امانٹ جو الگ الگ جا رہے ہیں اس کا شیڈیول کے آئے گا ان کے مارک اپ پیمنٹ کے حساب سے تو یہ آٹومیٹک انفرمیشن ہم دے سکتے ہیں اگر کوئی بھول لے کہ نہیں بھئی ہم یہ چیز لے رہے ہیں لون لے رہے ہیں اتنے لاکھ اپ اور اتنے ایئر تک کے لیے لے رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل بتا ہے انٹرس کیا ہوگا اور ٹوٹل بتا ہے پرنسپل کیا ہوگا تو بار بار ہم اس طرح تھوڑی انٹر کریں گے اور یہاں ٹوٹل کرتے رہیں گے انڈ میں صرف ہمیں انفرمیشن دے نہیں ہے آپ صرف یہاں پر انٹر کریں گے بھئی یہ ایئر ہیں جو پرڈکس لے رہے ہیں وہ ایک لاکھ کی ہے آپ کی اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ دے رہے ہیں تو صحیح ہے مثال کے دور پر لون اگر لے رہے ہیں تو اس میں ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہوتی ایک لاکھ لون دے رہے ہیں دو سال تک کے لیے تو اس میں ان کا انٹرس پرنسپل منتلی کیا بن رہا ہے یہ ان کو بتا دیا اور ان کی انٹرس سے ہوئے تنا آئے گا آپ کا یہ آٹومیٹک شیڈیول اس لیے بنایا گیا تاکہ اس طرح کی کوئی انفرمیشن اگر کسی کو چاہیے ہم صرف انٹری کریں یہاں پر اور جو بھی پرڈکس وغیرہ ہیں جو ہم سیلز کر رہے ہیں کتنے ایئر کے لیے کر رہے ہیں کتنی ڈاؤن پیمنٹ آ رہی ہے تو اس کا منتلی شیڈیول کیا ہے اور کتنا ٹوٹل انٹرس چاہ رہا ہے اور کتنا ٹوٹل پرنسپل جا رہا ہے کیا پیمنٹ بن رہی ہے تو یہ سارا آٹومیٹک سسٹم کس طرح سے بنے گا یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا تو چلی شروع کرتا ہوں میں موور کوپی کر لیتے ہیں فرس شیٹ پر ڈیٹا ہے کریٹا کوپی زیل کو زیرو سے بتاؤں گا میں ٹھیک ہے جی اسی کی ایک کوپی آ جائے گی ٹھیک ہے جی اسی نام کی شیٹ ہوگی ایک کوپی اور یہاں میں نے فارمولے کلیر کر دی سب سے پہلے منتلی پیمنٹ اگر چیک کرنی ہے کیا بند رہی ہے تو ریٹ ڈیوائٹ کر دیں گے ٹویل کوپا نمبر آف ایئر ملٹیپلائی ٹویل ایک سال ہے تو بارہ مہینے ہوتے ہیں اس کو ملٹیپلائی ٹویل کیا اس کے بعد کاما آماؤنٹ مائنس کر دیں گے ٹاؤن پیمنٹ تو اس طرح تو یہ آگئی ہے ہماری منتلی پیمنٹ ٹھیک ہے جی اب ایک سیل میں میں نے یہاں اس کو ملٹیپلائی کیا ہے اس کا کلر میں نے چینج کیا ہے اور یہاں میں نے اس کو کیا ہے ایکول نمبر آف ایئر ملٹیپلائی ٹویل یہ کام کرنے کے بعد اب ایدھر فارمولا ابھی نہیں لگے گا ون لکھ دیں گے ڈائریک اور ایدھر انٹریسٹ کے لیے آئی پی ایمٹی اور ایدھر ہم سیلیک کریں گے ریٹ ایف فور ڈرائگ ہوگا کیونکہ ایپسولٹ کر دیں گے کاما اس کے بعد نمبر آف پیریٹ اس کو جو بھی یعنی انٹری ہو رہی ہے ملٹیپلائی کریں ٹویل اور یہاں پر بھی ہم کر دیں گے اس کو ایپ فور ڈرائگ کریں گے کیونکہ پھر اس کو کاما لگائیں گے اماؤنٹ اور مائنس ڈاؤن پییمنٹ ان دونوں کو بھی ایپ فور ایپ فور اچھا پیریٹ یہاں پر جو آ رہا ہے ادھر ہم نے ایک کاما لگانا ہے اور یہ ون سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کے بعد نمبر آف پیریٹ میں ٹوٹل ایئر والا سیل اب آگی چیزیں اسی طرح آئیں گی ریکٹ کریں گے کلوس انٹر اب ڈرائگ میں کیا ہوگا ایرر تو یہاں کوئی منٹ انٹر نہیں ہے تو یہاں ایرر نہیں ہے کیونکہ ہم اس سیل کے حساب سے نمبر سیریز ڈریک کریں گے جنریٹ اور یہاں سے اسی حساب سے انٹرس آئے گا تو اس کو ہم اس طرح سے اف کنڈیشن میں لیں گے اس سیل کو ہم کہیں گے اگر یہ برابر بلائنگ دو انوارٹیٹ کو ہم آ تو یہاں پہ بھی بلائنگ کر دیں نہیں تو آئی پی ایم ٹی چلا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ڈریک کریں سیم یہی فارمولا پی پی ایم ٹی پرنسپل کے لیے کر لیتے ہیں کوپی کنٹرول سی فارمولا بار میں کلک ٹیپ دب آ دیں گے پرنسپل میں آ جائیں گے ڈبل کلک آئی کی جگہ پی ہو جائے گا پورا فارمولا پرنسپل کسی طرح آ جائے گا جو ہم نے انٹرسٹ کے لیے لگایا تھا وہ پرنسپل کے لیے ہو جائے گا اور اس کو بھی ٹریک کر دیں گے اب آٹومیٹک سیریل چلانے کے لیے ایف ایرر اس کے ساتھ ایف اوپر والے سیل میں پلس ون کرنے پہ یہ کریٹر تین اس کے ہوتا ہے اس سیل کس میں ملٹی پلائی کیا ہم نے نمبر او فیئر سیل سے ایف فور تو یہاں پر بلائنگ کریں دو انوارٹیٹ کومہ کومہ نہیں تو اوپر والے سیل میں پلس ون چلائیں ایف کا بریکٹ کلوز اور ایف ایرر اگر ایرر ہو تو دو انوارٹیٹ کومہ بریکٹ کلوز ایرر ہائٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ڈریک کر لیں گے ہم یہاں سے اس کے بعد ٹویلز تک ہے تو یہاں پر ہائٹ ہو گیا اب اس کے اندر میں نے کہا تھا ٹوٹل لکھا ہو آنا چاہیے آٹومیٹک اصل جو مین ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹوٹل چیک کس طرح سے ہوگا آٹومیٹک کا ٹویلز ہے تو یہاں ٹوٹل لکھ کر یہاں ٹوٹل چیک ہو اور اگر انکریز ہو رہا ہے ایر ہم ٹو کر دیں تو ٹوینٹی فور تک مند بنے میں اس کے ساتھ پھر ہائیڈنگ ٹوٹل لکھ کی بھی آٹومیٹک نیچے چلی جائے اور اس کے ساتھ اس کا ٹوٹل اس طرح سے تو یہ کام کرنے کے بعد ٹو سیل میں ہم نے یہ ایف کنڈیشن یوز کریا آٹومیٹک سیریل چلانے کے لیے اور ٹھڑ والے میں ابھی ایک اور فارمولا لگے گا یہاں پر ایف ٹو ایڈٹ کریں گے یہاں ادھر ہم لگائیں گے ایف کاؤنڈ ایف اوپر والی رینج کو دونوں کو سلاک کریں گے اور فرسٹ والا جو ٹو سیل ایڈرس آرہا ہے فارمولا بارے میں دیکھ لیں اس کو ایف شلوٹ کر دیں اور یہاں پر کاما کے بعد کرائٹیریہ کے اندر ہم کہیں گے ٹوٹل پھر انوارٹیٹ کاما اور یہاں کر دیں گے بریکٹ کلوز کرائٹر دین ایکول ہوتا ہے ون ایف اور پھر ایف کے بعد بریکٹ اوپن اس سیل کو ہم کہیں گے اگر یہ برابر ہے بلینگ کاما تو یہاں ٹوٹل لکھا ہوا پرنٹ کریں پھر انوارٹیٹ کاما کاما اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو سیریل چل رہی ہے اسی طرح سے سیریل آگے کنٹینیو کریں یہاں پر یہ کام کرنا ہے انٹر اچھا یہاں میں نے ایک کنڈیشن کاؤنٹ ایف ویلیو ایف ٹرو یہ لوجیکل ٹیکس میں ہم یہاں پر کہیں گے بلینگ کاما لگے گا گے گا جو کاؤنٹ ایف کے ساتھ کاما اور پھر یہاں آجاگا بلینگ اس کے بعد یہ سیکنڈیف کنڈیشن آئے گی ٹوٹل یہاں پر لکھا ہوا پرنٹ کریں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور ایف سیلیوٹ کر دیا نیچے ٹریک کر دیں اس کو اب جہاں شیڈیول اب جیسے یہاں پر ہمارے پاس بن ہے تو یہاں پر ٹویلت منت کا شیڈیول ٹویلت تک آئے گا اور اس کے ایک رو چھوڑے گے ٹوٹل لکھا ہوا پرنٹ ہو جائے گا جیسے ہم یہاں پر ایئر ٹو کریں گیا ٹوینٹی فور اور ٹوینٹی فور کے انڈ میں ٹوٹل شو ہو جائے گا اب ڈریک کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کو ایکسٹرا جہاں تک آپ کو کام کرنا ہے وہاں تک اس کو نیچے رینج کو ڈریک کر لیں جتنے ایئر کا شیڈیول آپ بنا سکتے ہیں تو میکسیم منت جہاں تک ہو سکتے ہیں وہاں تک یہ فارمولا ڈریک کر لیں سکتے ہیں اگر فائف یئر ہوں گے تو سکسٹی منت تک جا سکتا ہے تو اس رو سیریل کے ساب سے آپ سکسٹی تک اس کو ڈریک کرا دیں ٹھیک ہے جب دیکھیں یہاں پر ٹوٹل آگیا اس کا آپ جیسی میں یہاں ٹوینٹی فور کروں گا یہ ٹوینٹی فور ہو گیا ٹوٹل آٹومیٹک نیچے شفٹ ہو جائے گا آگیا اسی طرح اگر تھری رکھیں گے ٹھائٹی سکس منت ٹھائٹی سکس کے بعد ٹوٹل یہاں پر لکھا آٹومیٹک انکریز ڈکری ہوتا رہے گا رہو میں تو یہ ایڈوانس فورمولا تھا اس کے اندر اور اب ایک اور ٹیکنک انٹرس اور ٹوٹل انکر جس طرح آ رہا تھا ہمارے پاس یہاں پر یہ ٹوٹل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ شیڈیول جا رہا ہے اس کا پلس انٹرس بھی ہم بتاتے ہیں انکوائری اگر ہوتی انفرمیشن پوچھا جاتا ہے کتنا اس شیڈیول پر ہمارے پاس کمپلیٹ ہونے کے ائر جو ہے وہ انٹرس بن رہا ہے اور پرنسپل تو اس کو اس طرح سے چیک کریں گے جس اس کے ٹوٹل کے ساتھ ہمارے امارنڈ ویلیو بھی آ رہی ہے تو اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ والا جو فارمولا ہم نے یوز کر رہا ہے اس میں تھوڑی سی کریکشن ہوگی دو رو چھوڑ گئے جس میں ہم نے تھرڈ ایک آنڈیف اور یہ کنڈیشن یوز کری تھی اسی کے ساتھ والے سیل پہ آ جائیں گے اور یہاں پر میں تھرڈ والے سیل کو ایڈٹ کر رہا ہوں ایف ٹو اور ایف بریکٹ اوپن ٹھیک ہے جی فرسٹ اس سے پہلے ایک ایف لگے گا بریکٹ اوپن کے بعد اس سیل کو کلک کریں گے اور یہاں کنڈیشن دیں گے ایکول یعنی یہ سیل برابر ہے انوارٹیٹ کومہ میں ٹوٹل کومہ تو یہاں پر سم فارمولا لگائیں اور اوپر والی ویلیو پلس کرتے میں لے کر رہا ہے اب فرس جہاں سے ویلیو سٹارڈ ہے ای ٹو میرے پر اس کا سیل ایڈرے سے ای رو ای کولم اور ٹو رو تو اس کو ایپسلوٹ کر دیں گے اور یہاں پر باقی فارمولا ایسی طرح آئے گا یہاں سام کا بریکٹ کے لوس کومہ انٹر اور اس کو انڈ تک جہاں تک آپ کی ویلیو ایئر کی جا سکتی ہے وہاں تک اس کو کنٹرول ڈی کر دیں ٹاؤن اب دیکھیں یہاں آٹومیٹک ٹوٹل آتا رہے گا اس کا یہ فارمولا لگا دے سا آپ کا اب اس کو ہم انکریز کر کے دیکھتا ہوں میں چاہ رہاں ٹویلیو من کا بنے تو ون ایئر کر دی ہے میں نے انٹر آگیا ٹوٹل بھی لکھا ہوا گیا اس کے ساتھ انکریز اور ڈکریز ہوتی رہے گی رو آپ کی آٹومیٹک جہاں آپ کو ٹوٹل چیک کرنا ہوگا جس شیڈیول کا جو آپ ویلیو انٹر کرنے ہیں اس کا اماؤنڈ یہاں پر آتا رہے گا برابر چیک کریں یہ ٹوٹل انوارٹیٹ کاما میں لکھا جاتا ہے ٹیکس جب بھی ہم لکھتے ہیں فارمولے میں پھر انوارٹیٹ کاما کاما تو یہاں پر سم چلا ہے اور اوپر والی جو ویلیو آ رہی ہے پیسپل ان دونوں سیل کو سیلیک کریں گے اور فرسٹ والی جو ایف ٹو ویلیو اس کو ایف فور کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سیل ایڈریس رینج اور یہاں پر بریکٹ کیلوس کاما انٹر کر دیں اور اس کو ابھی نیچے انٹ تک ڈریک کر دیں جہاں تک آپ کا ٹیٹا جا سکتا ہے ایئر کا ٹھیک ہے جی میں یہاں پر تک جب میں ففٹی رو تک ڈریک کرنا ہوں چار سال تک کر میرا ریکارڈ ہو سکتا ہے باقی آپ کو اور ایکسٹر چاہیے تو ایکسٹر کر لیں آپ دیکھیں فارمولا لگا ہوا ہے سب جگہوں پر لیکن ابھی ویلیو کیونکہ ایئر ہمارے پاس ایٹ نہیں ہوئے میں تو یہاں ہائیڈ ہوا ہوا ہے سارا ریکارڈ تو یہ سوفٹیئر کی طرح سے ورک ہو رہا ہے اسی طرح سے میجیکل آپ کے لائکس بھی ہونے چاہیے جتنا آپ کو انفرمیٹیف سیکھنے کو مل رہا ہے اس ویڈیو کے اندر دوستوں کے ساتھ بھی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی گھر بیٹے سیکھ سکے ایڈوانس سے ایڈوانس ایکسل کی ٹریننگ جو ہے اس طرح سے اور ایکسپرٹ بن سکے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر شیڈول بن گیا یہاں پر اس کا آٹومیٹک ٹوٹل آ گیا پرنسپل کا اور یہی چیز ہمارے پاس چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو منتلی یہ ہر منت کی وہی سیم پیمنٹ ہونی چاہیے تو اس کو ایف ایرر لگا کے ہم کلکولیٹ کر لیں گے تک ایرر ہو تو وہاں تو انوارٹڈ کومہ بلائ ٹھیک ہے جی ہو گیا ہر مہینے کے لیے کہ پیمنٹس ہو ہی آ رہی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس پرنسپل اور ٹوٹل آٹومیٹک ایڈ ہو رہا ہے اور ڈگریز ہو رہا ہے ٹوٹل میں جائیں گے اس کو اور ایکسٹر ٹریک کر لیتے ہیں تک اس کے ساتھ اس کا بھی ٹوٹل آتا رہے کنٹرول ڈی ٹھیک ہے جی ٹوٹل پرنسپل یعنی جو کیش پیمنٹ تھی ہوئی ہے اور جو آپ نے ٹرس چرچ ہوا ہے آپ کا وہ اتنا بنا ہے اور ٹوٹل آپ کی یہ پیمنٹ ریسیف ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سب تا ایڈوانس کچھ لوجیکل فنکشن کو یوز کرتے ہوئے کیسے سوفٹیر کی طرح سے ایک آٹومیٹک جو بھی یہ ویجول بیسک سے ہم کام کرتے ہیں مشکل جا کے کوٹ کی تیرو وہ فارمولوں سے کس طرح سے کیا جائے گا یہ سب آپ لوگ کے لیے میں نے بنایا تھا اور اس طرح سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے آپ کا کام کیا ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں ویڈیو کو شیئر بھی کرتا ہے کہ اور بھی سیکھ سکے ان کے بھی ہلپ ہو سکے فرص جو دیکھنا چینل کو سبسکرائب کر آنے والی ویڈیو کے لیے بیل ایکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے کوئی سیجیشن کی کیوریوت ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کمنٹ کریں اور شہاب اسلام چینل سے جڑے رہیں دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ